کا مجموعہ ہے اہلِ بیت کا معنی ہے گھر والے حضرت شاہ عبدالحق محدیس دیلوی رحمت اللہ علیہ شرامشکات اشیت اللمعات میں فرماتے ہیں کہ اہلِ بیت تین طرح سے ہیں ایک اہلِ بیتیں نصب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی جتنی اولاد کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرتی ہے وہ اہلِ بیتیں نصب میں داخل ہیں تو اہلِ بیت کا اطلاق ان پر آیا ہے جن کو زکاة دینا حرام ہے یعنی بنو حاشم آلِ عباس آلِ علی آلِ جعفر آلِ عقیل یہ سب کے سب اہلِ بیتیں نصب میں شامل ہیں اس لیے ایک تو اہلِ بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نصبی اعتبار سے جو رشتے تعلق جڑتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے دوسری اہلِ بیتیں سکونت ہیں جن کو اہل و عیالِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس سے مراد ازواجِ متحرات ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں جو ارشاد فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ بے شک اللہ یہ چاہتا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِو اللہ فرماتا ہے کہ پروردگار کی یہ چاہتا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْحِبْ عَانْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَیْتِ وَيُتَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے نپاکی دور کر دے اور چادرِ تطحیر کا سایہ تم پر ڈالے اس مقام پر اگر ہم آیات بینا پر غور کریں تو پہلے بھی آیات ازواجِ متحرات کے لیے ہیں اور بعد میں بھی تو اس آیت کا سیاق و سواق اس بات کی طرف لے جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواجِ متحرات ہیں وہ بھی اہلِ بیعت میں شامل ہیں انہیں اہلِ بیعتِ سکونت کہتے ہیں ان کے لیے کہا گیا اللہ تعالیٰ نے چادرِ تطحیر کا سایہ ان پر ڈال دیا اور ان سے نپاکی کو دور کر دیا اور تیسرا جو اہلِ بیعتِ ولادت ہیں عموماً جب ہم اہلِ بیعت کا لفظ بولتے ہیں اس کا مصداد حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اولادِ پاک ہے اولادِ پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین بیٹیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے ہیں چار بیٹیاں ہیں ان کو اہلِ بیعتِ ولادت میں شامل کیا جاتا ہے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی حضرتِ زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور ان سے چھوٹی حضرتِ امِ کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور پھر ان سے چھوٹی حضرتِ امِ کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور سب سے چھوٹی اور لادری بیٹی حضرتِ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے تو اس اعتبار سے اہلِ بیعت کا جو لفظ ہے وہ سرکار کی اپنی اولاد کے لیے بولا جاتا ہے حضرتِ زینب کی اگر بات کریں یہ سرکار کی سب سے بڑی بیٹی ہیں ان کے شادی ان کے خالہ ذات ابو الاس سے ہوئی اور انہی سے حضرتِ امامہ پیدا ہوئی اور حضورﷺ نماز کی حالت میں حضرتِ امامہ کو گود میں اٹھا لیا کر دے تھے بہت محبت کا ادھار کرتے تھے اور انہوں نے آٹھ ہجری میں وفات پائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ چیزیں بھیجی گئیں اس میں سونے کا ہار تھا سرکار نے امامہ کو بلایا اور سونے کا ہار ہی نے اتا فرمایا محبت کا یہ ادھار تھا حضورﷺ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرتِ رکیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ ان کی پہلی شادی تو اطبع بن ابی لہب سے ہوئی جب سرکار نے اعلانِ نبوت فرمایا تو انہوں نے حضورﷺ کو پریشان کرنے کے لیے ابو لہب نے اپنے بیٹے کو مجبور کیا جس نے حضرتِ رکیہ کو طلاق دے دی تو پھر ان کا اگلہ نکاح حضرتِ عثمانِ غنی سے ہوا رضی اللہ تعالیٰ یہ حضرتِ رکیہ ہیں ان کا وصال دو ہجری کو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیاری تھی بدر کے موقع پر حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ نے ان کی تیمارداری میں تھے جب بدر سے لوٹے تو حضرتِ رکیہ کی تدفین ہو چکی تھی تیسری بیٹی حضرتِ امی کلسوم ہے ان کی شادی ابو لہب کے بیٹے سے ہوئی اتائبہ سے تو اس نے بھی طلاق دی تو پھر جب حضرتِ رکیہ کا وصال ہوا تو پھر حضرتِ امی کلسوم کا نکاح یعنی دوسرا نکاح حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یکے با دیگرے سرکار حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی پیاری اور لادلی بیٹی سیدہِ قائعنات حضرتِ فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ تعالی آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خصوصیت یہ عطا کی کہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے تھے جن میں سے بڑے حضرتِ قاسم ہیں یہ حضرتِ خدیجہ سے پیدا ہوئے بچپن میں فوت ہو گئے دوسرے حضرتِ عبداللہ ہیں یہ بھی حضرتِ خدیجہ سے پیدا ہوئے ان کا وصال بھی بچپن میں مکہ میں ہو گیا تیسرے بیٹے حضرتِ ابراہیم ہیں یہ حضرتِ ماریہ کبتیہ کے بطن سے پیدا ہوئے اور بچپن میں فوت ہو گئے تقریباً ڈیڑھ سال انہوں نے عمر پائی ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری اولاد تھے حضرتِ ابراہیم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی اولادِ بیٹوں میں سے جوانی تک نہیں پہنچی اس میں اللہ تعالی کی بے شمار حکمتیں تھی ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اللہ چاہتا یہ تا ان کے بعد اب کوئی اور نبی کے بارے میں سوچے بھی نہ تو آپ کا یہ ترہ امتیاد ہے آپ کی نسلِ پاک کے لیے اللہ نے بیٹی کا انتخاب فرمایا وہ سیدِ کائنات ہے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کی اولاد اور ذریت کو اس کی پشت میں رکھا ہے اللہ نے میری سلبِ پاک کے لیے حضرتِ علی کا انتخاب فرمایا ہے اب سلبِ علی ہے بطنِ فاطمت الزہرہ ہے اور قیامت تک نسل مصطفیٰ کی چل رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ انفرادی خوبی ہے اسی وجہ سے جب ہم آہلِ بیتِ ولادت کی بات کرتے ہیں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی اولاد حضرتِ امامِ حسنِ مجتبا رضی اللہ حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ اور پھر حضرتِ علی مرتضی شیرِ خدا کرم اللہ واجہ وکریم حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی نسبت پھر ان کی آگے جو اولاد چلی وہ ساری اہلِ بیت میں شامل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان حسنیوں کے لیے اہلِ بیت کا لفظ بھی انفرادی طور پر استعمال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نمازِ فجر کے لیے مزید میں آتے تو راستے میں عدرتِ مولا علی کا گھار آتا عدرتِ فاطمہ تُزارہ کے گرد کے سامنے سے گزرتے ہوئے آپ رکھ کے کہتے آپ یہ لفظ ذکر کرتے ہیں اے اہلِ بیت تم پر سلام ہو تم پر اللہ کی رحمتیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان پاک ہستیوں کے لیے بتخصیص یہ لفظ ذکر کیا اور خداقلی صلی اللہ علیہ وسلم نے منقص چادر میں ان پاک ہستیوں کو لیا حضرتِ امام حسن و حسین ہیں سیدہ پاک ہیں اور حضرتِ مولا علی اور عقلی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں اللہمہ ہاولہِ اہلُ بیتی یا اللہ یہ میرے اہلِ بیت ہیں فَادْحَبْ عَنْهُمُ الرِّجْزَ یا اللہ ان سے نباکی کو دور کر دے وَتَّحِرْهُمْ تَطْحِیرَ اور تحارت اور تطحیر کی چادر کا سایہ ان پر ڈال دے تو سرکارِ دعالم علیہ السلام نے بتخصیص ان ہستیوں کو چادر میں لیا تو اسی اعتبار سے حضرتِ شاہ عبدالعق مہددی سے دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ فرماتے ہیں اہلِ بیتِ نصب ہوں یا اہلِ بیتِ سکونت ہوں یا اہلِ بیتِ ولادت ہم سرکار سے نسبت رکھنے والے ان تمام ہستیوں سے محبت رکھتے ہیں لیکن بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسلِ پاک کے لئے منتخب ہوئے جن کو فضائل و منع کی بے شمار احادیث میں موجود ہیں وہ سیدہ پاک کی اولاد ہے جس کے بارے میں آلال فرماتے ہیں تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینِ نور تیرا سب گھرانا نور کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی لئے بہت سے مقام پہ عدرتِ علی مرتدہ شیرِ خدا کررم اللہ وجہ الکریم ان کی عظمت کو ذکر کیا ان کی شان کو ذکر کیا اور بستخصیص ان کے بارے میں سرکارِ دعالم علیہ السلام کچھ الفاظ بستخصیص ان کے لئے ذکر فرماتے ہیں ایسے ہی حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ پاک کے لئے فرمایا فاطمہ تو بدعتم منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا اس سے معلوم ہوا حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ پاک سے انتہائی محبت فرماتے ہیں اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس آنے کی بشارت بھی عطا فرمائی اسی نسبت کی وجہ سے یہ آقلی صلات و سلام کی بیٹی باقی تمام سے سبقت لے جاتی ہے سرکارِ دو عالم علیہ وسلم نے حضرت امام حسن حسین کو عظمتوں سے نوادہ اور فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ فرمائے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے اور سرکار فرماتے ہیں من احبہا فقط احبہنی و من اب غدہا فقد اب غدہنی فرمائے جو ان سے پیار کرے گا وہ مجھ سے ہی پیار کرتا ہے جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بھی بغض رکھتا ہے سرکارِ دو عالم علیہ السلام سلام نے بتخصیص ان ہستیوں سے محبت اور پیار کا ذکر فرمایا آج کی ہماری گفتگو سے یہ بات معلوم ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامنِ اقدس سے وبستہ ہونے والی ہستیوں سے ہم محبت کرتے ہیں وہ اہلِ بیتِ کرام ہو تو ہماری محبت کا محور و مرکز ہیں وہ اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو بھی ہماری محبتوں کے محور و مرکز ہیں کیونکہ دامنِ مصطفیٰ کی نسبت ہے ہمارے لئے وہ قابل احترام ہو گئے اسی لئے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مصال و اہلِ بیتی کا مصالِ صفینتِ نُو فرمائے میری اہلِ بیت سے مراد کشتیِ نُو ہے من راکیبہ فیہا نجا جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا ومن تخلف آنہ غاری کا اور جو اس کشتی میں پیچھے رہا وہ غرق ہو گیا اس کا مطلب اہلِ بیت یہ آقا علیہ السلام نے کشتیِ نُو سے تعبیر کیا اور پھر اس کشتی کو چلانے کے لئے راہوں کی سمت کے لئے ستاروں کی رہنمائی ضروری ہوتی ہے اگر کوئی سمندر میں گس جائے اور اس کے پاس ستاروں کی رہنمائی نہ ہو تو اندر گم جائے گا اس پر سرکار فرماتے ہیں فرمائے میرے صحابہ چمکتے ستاروں کی طرح ہے جس کا دامن تھام لوگے ہدایت پا جاؤ گے اعلیٰ حضرت نے دونوں حدیثوں کو ملا کے بڑے خوبصورت انداز میں کہا اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرت اور آپ کی آلِ پاک ان سے محبت اور محبتوں کا اظہار کرنا یہ اہلِ ایمان کی محبتوں کا اظہار ہوتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو ان پاک ہستیوں سے محبت کرتے ہوئے اپنی قلبی وابستگی کا ان کے ساتھ اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم